ہم ایک بار پھر چل پڑے خچر بھی تھگیا تھا اس کے چلنے کی رفتار بھی بہت کم ہو گئی تھی ایک جگہ ہم دونوں خچر سے اترائے وہ نے خچر کے لگام پکڑ لی ہم پیدل چلتے رہے ہم اپنا یہ سفر مزید ایک گھنٹے سے زیادہ جاری نہیں لکھ سکے شام کا دھندلگا پھیلنے لگا پانی کے ایک چلنے کے قریب ہمیں ایک مناسب جگہ بھی مل گئی جہاں رات گزاری جا سکتی تھی وہ ایک خوسی تھی جو چٹان میں پانچ چھے فٹ اندر کی طرف چلی گئی تھی اس خو میں ہم ہوا سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے ہم نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا اندھیرے میں ان چٹانوں میں سفر زاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا یہ بھی غنیوت تھا کہ کھانے والی پوٹلی میرے والے خچر کی ذہن کے ساتھ بندی ہوئی تھی اگر وہ پوٹلی دوسرے خچر کے ساتھ ہوتی تو ہمیں بھوکے رہنا پڑتا میں نے وہ پوٹلی اتار لیا اور خچر کو کھولا چھوڑ دیا ہم نے جلنے کے قریب بیٹھ کر کھانا کھایا پھر میں نے اس خو کا جائزہ لیا اندر کافی کچھ آدھا جگہ تھی ایک طرف کونے میں جلی ہوئی لکنیاں اور کوئلے بھی نظر آئے جس سے اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ کسی وقت یہاں کوئی ٹھہرا ہوگا خچر کی لگام میں نے درخت کی ایک جھوکی ہوئی شاک کے ساتھ باندھی اور ہم دیر تک اس خو کے سامنے پتھروں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے رات گہری ہوتی جا رہی تھی تیز ہوا کی وجہ سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا ہم اٹھ کر خو کے اندر چلے گئے میں دہانے کے قریب ہی دیوار سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹانگی آگے کو پھیلانی انگوری بھی میرے ساتھ ہی دیوار سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گئی تھی گہری تاریخی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دی رہا تھا اندیرے کی وجہ سے بھی وحشت سی ہو رہی تھی غار کے اندر گرچے تیز ہوا سے بچ گئے تھے مگر سردی بہرحال تھی انگوری میرے سال لگی بیٹھی تھی اور پھر اس نے اپنا سر میرے کاندے پر ٹھکا دیا انگوری سے میری ملاقات کو کئی روز ہو چکے تھے اور اس وقت سے ہم ساتھ ہی رہے تھے شروع میں تو ہمارے درمیان باتوں میں بھی کچھ تکلف رہا تھا لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جس طرح ہم دونوں نے ایک ہی خچر پر سفر کیا تھا اور جس طرح وہ میرے کاندے سے سارٹکائے بیٹھی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انگوری بھی غیر محسوس انداز میں میرے اور اپنے بیچ فاصلہ کم کر رہی ہے سردی بڑھ گئی تھی ہوا سے بچنے کے لیے ہم غار کے آخری سیرے پر چلے گئے انگوری میرے ساتھ جوڑی بیٹھی تھی باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی اس کا سر بار بار میرے کاندے سے ٹکرا رہا تھا میں نے سہارا دے کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا دن بر خچر کی سواری اور پیدل چلنے سے میں بری طرح تھک گیا تھا میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور میرا سر بھی بار بار سینے پر جھک رہا تھا میں جاگتے رہنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور بلاخر میں بھی نین کی وادی میں اتر گیا میری آنکھ کھولی تو میں گڑ بڑا سگیا واحد دھوپ پہلی ہوئی تھی اندر بھی روشنی ہو رہی تھی انگوری اب بھی میری گود میں سر رکھے سو رہی تھی اس نے ٹانگیں اس طرح سمیٹ رکھی تھی کہ گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے میرا ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور انگوری کا ہاتھ میرے سر پر میں اس صورتحال پر گڑ بڑا سگیا میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا تو انگوری نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ دبا لیا وہ نیند میں تھی انگوری میں نے ہولے سے اسے پکارا دن چڑھایا ہے اب اڑ جاؤ وہوں سونے دونا نیند آ رہی ہے وہ نیند ہی میں بڑ بڑائی دن چڑھایا ہے اب اڑ جاؤ میں نے کہا ہم سارا دن اس ویرانے میں نہیں بیٹھ سکتے انگوری نے آنکھیں کھول دی اس نے میرا ہاتھ اب بھی اپنے سینے پر دبا رکھا تھا آنکھیں کھولنے کے بعد بھی دیر تک اس کے دماغ پر نیند کا خمار رہا وہ خمار علوت سی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی لیکن پھر حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس نے میرا ہاتھ ہٹایا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی وہ میں شاید گہری نیند سو گئی تھی وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی اس کے چہرے پر سرخی سے پھیل گئی تھی میں چلنا میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر غار سے باہر آ گیا دھوپ خاصی تیز تھی چند منٹ بعد اب بھوری بھی باہر آ گئی ارے خچر کہاں ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی میں اچھل پڑا میں نے خچر کی ادھر موجودگی کا خیال ہی نہیں کیا تھا میں درخت کی اس شاکھ کی طرف دیکھنے لگا جس سے خچر کے لگام بندی ہوئی تھی وہاں سے کچھ پتے ٹوٹے ہوئے تھے جس سے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ رات کو یا صبح کسی وقت خچر نے وہاں سے دور ہٹنے کی کوشش کی ہوگی جس سے لگام اس شاکھ سے نکل گئی ہو میں خچر کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا مگر اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا میرا خیال تھا وہ چٹانوں میں کہیں دور نکل گیا ہوگا اور اب اسے تلاش کرنا بیکار تھا میں جھلنے کے قریب واپس آ گیا انگوری اس وقت کچھ قد آدم جھاڑیوں سے باہر آ رہی تھی میں نے جھلنے کے قریب بیٹھ کر بچی ہوئی روٹی کھائی جی بھر کے پانی پیا اور اپنے رائیفلے سنبھال کر وہاں سے روانہ ہو گئے دو گھنٹے گزر گئے نہایت دشوار راستہ تھا چٹانوں پر اتلنے چڑنے سے انگوری بری طرح ہاپ گئی اس کی وجہ سے بار بار رکھنا پڑ رہا تھا ایک موقع پر میں نے انگوری کا ہاتھ پکڑا تو چھون گیا اس کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تمہیں گرمی کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں ٹھیک ہوں انگوری نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن اس کی یہ حرارت موسم کی گرمی کی وجہ سے نہیں تھی رات کے سردی اس کے سینے کے زخم اور تھکن کی وجہ سے اسے حرارت ہو گئی تھی دیڑ گھنٹا اور گزر گیا سورت سر پر چمک رہا تھا انگوری نے ڈھال ہو رہی تھی اب اس کے لیے چلنا بھی دو بھر ہو رہا تھا ایک چوٹی سین ندی کے قریب ہم رک گئے انگوری پانے کے چند گھونٹ پیکل ندی کے کنارے ہی گھاس پر لیڑ گئی اور میں ادھر ادھر کوئی راستہ تلاش کرنے لگا مگر کوئی راستہ نہیں ملا میں انگوری کے پاس آگر بیٹھ گیا بخار تیز ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی انگوری ایک ہاتھ سے بار بار سینہ سے ہلا رہی تھی مجھے اس سمجھے میں دیل نہیں لگی کہ اسے بخار بھی سینے کے زخم کی وجہ سے چڑھا تھا ایک بات کہوں انگوری برا تو نہیں مانو گی میں نے مدم لہجے میں کہا کہوں وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تو میں بخار سینے کے زخم کی وجہ سے چڑھا ہے مجھے ڈر ہے کہ انفیکشن نہ ہو گیا ہو اگر تم اجازت دو تو میں نے جان بوجھ کر جملہ دھورا چھوڑ دیا وہ میرا مطلب سمجھ گئی چلنا میں میری طرف دیکھتے رہی پھر آنکھیں بند کر لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سینے پر رکھ لیا میں نے بڑی آہستگی سے انگوری کی کمیز اوپر اٹھا دی مجھ پر اس وقت عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی دماغ میں سنسنہ ہٹسی ہونے لگی اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی انگوری کے سینے پر دائیں طرف زخم تھا زخم زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کے آس پاس کی جلد سرخ ہو رہی تھی میں نے انگوری کی جیب سے مرحم کی ڈب بھی نکالی اور انگلی پر مرحم نکال کر اس کے زخم پر لگانے لگا میرا ہاتھ واضح طور پر کام پرہا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی انگوری نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا میں نے آنکھیں کھول دی وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی پھر اس نے فورا ہی آنکھیں بند کر لی میں نے اس کی کمیز نیچے کر دی اور اس کے چہرے کو تکنے لگا تمہیں مناسب آرام اور علاج کی ضرورت ہے میں نے کہا دعا کرو ہمیں ان پاڑوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے کسی بستی میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلے میرا علاج کراؤ گے انگوری نے میری بات مکمل کر دی ہاں میں نے جواب دیا ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں رکے اور ایک بار پھر آگے چلنے لگے ایک گھنٹہ اور گزر گیا انگوری سے اب بلکل نہیں چلا جا رہا تھا وہ بار بار لڑ کھڑا رہی تھی اب اسے آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ تھا میں نے دونوں رائفلے اپنے کاندے پر لڑکائیں اور انگوری کے سامنے زمین پر بیڑھیا میری پشت پر بیٹھ جاؤ اب تم سے چلا نہیں جا رہا انگوری کے چہرہ سرخ ہو گیا وہ انکار کرتی رہی مگر میں نے اسے زبردستی اپنی پشت پر لال لیا اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر لپیڑ لیے اور میں نے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اسے سہارا دیے رکھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ان چٹانوں سے نکل آئے نیچے نشیب میں پھیل ہوئی وادی میں ایک جگہ سے دھوئے کی لکیر اٹھتی دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سے اوبر آئی میں نے انگوری کو آہستہ سے نیچے اتار دیا وہ دیکھو انگوری میں نے اشارہ کیا وہاں کوئی مکان ہے ہمیں وہاں پہنچنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی بس چند منٹ رکھ جاؤ پھر چلتے ہیں انگوری کے چہرے پر بھی رونکسی آگئی وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی میں بھی اس کے قریب بیٹھ کر اپنے بے زبد تنفس پر کابو پانے کی کوشش کرنے لگا پندرہ بیس منٹ گزر گئے اور پھر اپنے اکم میں غرداتی ہوئی آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا مرنہ گولیوں سے بھون دیا جاؤ گے مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا میں نے کنکھیوں سے انگوری کی طرف دیکھا اس کا چہرہ سرسو کے پھول کی طرح زرد ہو گیا تھا اور پھر رائیفل کی نال میرے پست کو چونے لگی میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور آگے والے لمحات کا انتظار کھلنے لگا میرے دماغ میں آنیاں سے چل نہیں تھی اس غورات کی ہوئی آواز نہیں جس طرح مجھے ہینڈز اپ کروایا تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ بھارتی فوجی ہیں جس کا مطلب تھا کہ ہم کسی بستی کے قربو جوار میں تھے اور وہاں کوئی فوجی چوکی یا نیا کیم تھا اور یہ فوجی گشت کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے چند دنے پہلے انگوری کو بٹھانے کے بعد میں نے اپنی کاندے پر لٹکی ہوئی دونوں رائیفلیں بھی زمین پر رکھ لی تھی اور رائیفل تک ہاتھ بڑھانے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا میرے لیے تو کوئی معمولی سے حرکت کرنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا رائیفل کی نال گردن سے یہ ہٹ کر اب میری پشت پر ٹک گئی تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا میں اب بھی موت کے بیانک جبروں میں تھا دفتن ویرانہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا اور رائیفل کی یہ گولی ہمارے پیچھے کئی گز کے فاصلے پر چلائی گئی تھی پہاڑیوں میں دیر تک فائر کی باز گست سنائی دیتے رہی اس کے فوراں ہی بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی میں نے فائر کلنے کو منع کیا تھا یہ گولی کس نے چلائی لہجہ اور الفاظ سو فیصد کشمیری تھے کوئی بھارتی فوجی اس طرح خالی کشمیری لہجے میں بات نہیں کر سکتا غلطی سے ٹرگر دب گیا تھا جواب میں ایک اور آواز سنائی دی یہ لہجہ بے خالص کشمیری تھا میں سمجھ گیا کہ یہ بھارتی فوجی نہیں تھے جس نے فائر ہونے پر جواب تلوی کی تھی اس شخص نے رائیفل میری پوچ سے لگائے رکھی تھی ایک لمحے کے لیے رائیفل میری پوچ سے ہٹ گئی اور اس طرح مجھے گردن گھما کر پیشے دیکھنے کا موقع مل گیا وہ درمیانی قد کا دبلہ پتلہ سادمی تھا سر کے بال بکھرے ہوئے اور شیف بڑا ہوا تھا آنکھوں میں سرخی تھی اس نے پرانی سی جینز اور میلی سی شرٹ پہن رکھی تھی کمر پر رائیفل کی گولیوں سے بڑا ہوا ویلٹ تھا جس میں دو میکزین بھی اڑسے ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی جس کار رخ میری طرف تھا جس شخص نے انگوری کو رائیفل کی ضد پر لے رکھا تھا وہ قدرے درازگد اور بھاری بھرکم آدمی تھا اس کی عمر تیس سے زیادہ نہیں تھی تم لوگ کون ہو اور ہمیں اس طرح پہلے تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو اس نے میری بات کار دی اور ان پہاڑوں میں کس طرح پہنچے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر انگوری کی طرف دیکھنے لگا انگوری کو میں نے پتھر سے ٹیک لگا کر بٹھایا تھا اور وہ پھر سلتی ہوئی ذرا نیچے ہو گئی تھی اس نے مردانہ کپڑے پہن لکھے تھے اس کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا اس لیے وہ لوگ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے میرا نام شمروز ہے اور یہ میری ساتھی انگوری ہمیں نے جواب دیا ہم کروڑ سے سنگرام کے طرف جا رہے تھے وہاں سے سوپل سے ہوتے ہوئے ہندوارہ کی طرف جانے کا ارادہ تھا لیکن پہاڑوں میں راستہ بٹک گئے شمروز اس شخص کی آنکھوں میں الجن سی تیر گئی وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا تم لوگ کروڑ میں ولی محمد کے پاس تو نہیں ٹھہرے ہوئے تھے کیا ہاں ہاں میں نے جلدی سے اس کی بات کار دی ہم ولی محمد کے پاس ہی تھے اور وہاں ہم نے ایک بارتی ایجنٹ کو بھی ٹھکانے لگایا تھا جو جو بابا عبدالفتی کی شہدت کا عظیمہ دار تھا وہ شخص بولا ہاں وہ مسلمان کے بیس میں کئی مہینوں سے اس گاؤں میں رہ کر مجاہدین کے خلاف جاسوسی کا دارہ تھا اور بلاخر اپنے اجام کو پہنچ گیا میں نے جواب دیا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابر آئی اس نے اپنی رائیفل ایک پتھر کے ظاہرے کھڑی کر دی اور دونوں باہیں پھیلا دی معاف کرنا دوست وہ آگے بڑھ کر مجسلی پڑ گیا تمہارا نام تو پوری وادی میں گونج رہا ہے تمہیں اگرچہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے لیکن سب نے تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں چند روز پہلے کمانڈر محب اللہ سے تمہاری بارے میں سنا تھا ہماری خوش قسمتی ہے کیا تم سے ملاقات ہو گئی وہ چلنا مہو کو خاموش ہوا پھر اپنی اس روئیے پر معذرت کرتے ہوئے بولا بارتی فوجی اور ان کے ایجنٹ کشمیری مجاہدین کا بھیس بدل کر مجاہدین کے ٹھکانوں کا سراغ لگانے کے لیے پہاڑوں میں گومتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں سے کچھ نقصان بھی اٹھا چکے ہیں اس لیے ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے اس کا نام گلفراز تھا وہ لوگ کل شام ہی کو کروڑ نامی اس بستی سے ہو کر آئے تھے جہاں ہم نے رستم نامی مسلمان کے بیس میں ہندو ایجنٹ کو ٹھکانے لگایا تھا کروڑ میں ابھی تک سکون تھا بارتی فوجیوں کو ابھی تک اپنی ایجنٹ کے مارے جانے کی خبر نہیں پہنچی تھی میری ساتھی امگوری کے بہت تیز بخار ہے میں نے گلفراز کو بتایا اس کے سینے پر معمولی سزخم ہے جس کی وجہ سے بخار ہوگا ہے اسے فوری طور پر تبیم داد کی ضرورت ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اب اتفاق سے تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی شاید تم لوگ ہماری کچھ مدد کر سکو کیوں نہیں گلفراز نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر امگوری کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگا اور دوسری لمک جھٹکے سے پیچھے ہڑیا بخار تو بہت تیز ہے میرے پاس اسپرین کی گولی ہے فوری طور پر تو یہی دی جائے سکتی ہے اسے فوری طور پر بستی میں پہنچانا ہوگا ہم نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا میں نے کہا خالی پیٹ کوئی بھی دواء انگوری کیلئے نقصان دے ہو سکتی ہے گلفراز نے ایک پوٹلی کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی اس میں تین چار موٹی موٹی روٹیاں تھی انگوری بین تھوڑی سی روٹی کھا لو پھر یہ گولی کھا لینا اس نے کہتے ہوئے کمیش کی جیب سے پیرا سیٹامول کی گولیوں کا پتہ نکال کر اس میں سے گولی میرے ہاتھ پر رکھ دی گلفراز کے ساتھی بھی وہاں جمع ہو گئے وہ تعداد میں چار تھے اور ہماری طرح ان پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے ہندوارہ کی طرف ہی جا رہے تھے ایک آدمی نے پانی کی چھاگل بھی کاندی سے اتار کر ہمارے قریب رکھ دی انگوری دو تین نوالوں سے زیادہ نہیں کھا سکی میں نے اسے گولی بھی کھلا دی اور روٹی کے دو چالنی والے خود بکھائے گلفراز بتا رہا تھا کہ ہم سنگرام سے بہت دور نکل چکے ہیں اس طرف جانا بیکار ہے البتہ پانزل بان سے چند میل کے فاصلے پر رہے وہاں انگوری کو طبیعہ امداد بھی مل سکتی ہے اور ہم دو چار روز وہاں آرام بھی کر سکتے ہیں انگوری سے اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا تھا میں نے اسے پھر کچھ پر لال لیا اور اس طرح ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوگا گلفراز اور اس کا ایک ساتھ ہی آگے تھے ان کے پیچھے میں اور دو آدمی ہمارے پیچھے تھے ہماری رائفلیں بھی گلفراز ہی کہ ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی راستہ خاصا خطرنا گرارہ ترچہ تھا ہم مسلسل نشیب کی طرف جا رہے تھے کوئی معمولی سے غلطی ہمیں کسی حادثے سے دو چار کر سکتی تھی ایک جگہ میں نے انگوری کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا گلفراز نے یہ پیشکش کی تھی کہ کچھ دور تک وہ انگوری کو اپنے کاندے پر اٹھا لیتا ہے لیکن انگوری نے ان نفی میں سر ہلا دیا پندرہ منٹ بعد ہم ایک بار پھر چل پڑے اس مرتبہ کو زیادہ فاصلہ تیہ کر لیا لیکن بل آخر درختوں کے ایک جونڈ میں رک گئے چند منٹ آرام کلنے کے بعد گلفراز اور اس کے ساتھی درختوں سے موٹی اور باریک شاخے توڑنے لگے ان درختوں کی پتلی شاخے بول لچکدار اور گھنے پتو والی تھی گلفراز نے دو موٹی شاخے تقریبا دو فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کے متواجی زمین پر رکھ دیں اور پتلی اور لچکدار شاخوں سے باننے لگا میں توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا آدھے گھنٹے بعد آرام دے سٹیچر تیار ہو چکا تھا انگوری کو اس سٹیچر پر لٹا دیا گیا گلفراز کے دو ساتھیوں نے سٹیچر کو آگے پیچھے سے اٹھا لیا اور ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہوگا ہم مسلسل نشیب میں اترتے ہوئے بلاخر ایک وادی میں پہنچ گئے جہاں بہت دور ایک بستی دکھائی درہی تھی بعض گھروں کی چمنیوں سے دھوان بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا گلفراز رکھ گیا سٹیچر بھی آہستگی سے نیچے رکھ دیا گیا میں سٹیچر کے قریب بیٹھ گیا انگوری کی پیشانی کو چھو کر دیکھا مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا پیشانی بدستور تپ رہی تھی اس کی آنکھیں بھی بخار کے شدت سے سرخ رہی تھی اور چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی میں انگوری سے باتیں کرتے ہوئے سے تسلیہیں دیتا رہا انگوری کے ہونٹوں پر پھیکی سے مسکرہات آگئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا تم میرے لئے بہت پریشان ہو اس کے لرستے ہوئے ہونٹوں سے مدم سی آواز نکلی فطری بات ہے مجھے تمہارے لئے پریشان ہونا چاہیے میں نے جواب دیا کیوں اس کے نظرے میرے چہرے پر مرکوز تھی اس لیے کہ تم کشمیر کی بیٹی ہو اور تم نے اس دھرتی کی آنکھ لیے اپنی جان و آبرود آو پر لگا رکھی ہے میں نے جواب دیا وہ اس کی موہ سے بے اختیار نکلا صرف اس لیے کہ تمہارے لئے پریشان ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات تھا میں نے کہتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے دبایا پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرے سینے میں پہلی مرتبہ ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا اور جب میں تمہاری بستی سے رخصت ہوا تھا تو کچھ عجیب سی قیفیت تاری تھی مجھ پر اور اس کے بعد ہماری ملاقات عجیب حالات میں ہوئی تھی تمہارے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اب کوئی غاسب کشمیر کی کسی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا میں چلنا محو کو خموش ہوا پھر اس کے چہرے پر نظر جمع ہوئے بات جاری رکھی جب میں تمہاری بستی سے رخصت ہوا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ شاید دوبارہ تمہیں دیکھنا سکوں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اس طرح ملیں گے کہ ہمیں موت ایک دوسرے سے جدا کر سکے گی اب تم سمجھ گئی ہو کہ میں تمہارے لیے پریشان کیوں ہوں انگوری کی سرخ آنکھیں چمک اٹھیں چہرے پر لونکسی آگئی ہونٹو کی مسکرہ ہٹ گہری ہو گئی اس نے میرا ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کچھ کہے بغیر میرے چہرے کو تھکتی رہی چند منٹ اور گزر گئے گلفراز اور اس کے سالوانگی کی تیاری کرنے لگے اس مرتبہ سٹیچر کو پچھلی طرف سے میں نے اٹھا لیا انگوری سٹیچر پر اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ میری طرف تھا اور میں اس سے بات بھی کر رہا تھا بستی سے دو فرلانگ دور ہم گنجان درختوں میں رک گئے گلفراز کا ایک ساتھی درختوں میں چھکتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور ہم سب اپنی اپنی رائفلیں اٹھا کر مختلف جگہ پر پوزیشن لے کر بیٹھ گئے ہمارے سامنے پانزل نام کی وہ بستی تھی جو میری لیے اجنبی نہیں تھی یہ بستی سوپل سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر تھی اور میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کئی مرتبہ یہاں چھکا تھا میلے پہاڑوں میں گھری ہوئی اس بستی کے چاروں طرف کی زمین بڑی زرخیز تھی یہاں سیب اور خوبانی کے بغاد تھے اور یہاں دنیا کا بہترین زافران بھی پیدا ہوتا تھا تھوڑی بہت گہوں کی کاسٹ بھی ہوتی تھی البتہ چاول یہاں کی مرکزی فصل تھی اور یہ فصل سال میں دو مرتبہ حاصل کی جاتی تھی پانزل نام کی بستی سوپل سے بارہ مولا کی طرف جانے والی شہرہ سے تین چار میل ہٹ کر تھی یوں تو کشمیر کی کوئی بھی بستی بھارتی فوجیوں کی تباہ کریوں سے محفوظ نہیں تھی لیکن پانزل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہرہ سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی آمد کی ایک خبر ہو جاتی تھی اور یہاں پناہ گزین مجاہدین کو بھارتی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بستی سے نکال کر پہاڑوں میں کسی محفوظ زگا پر پہنچا دیا جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک مرتبہ چند مجاہدین نے اس بستی میں پناہ لے رکھی تھی بستی سے تین میل دور سڑک کے نیگرانی کے لیے دو آدمی بٹھا دیا گئے تھے ان کے پاس موٹرو سائیکل تھی وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے دوسری طرف دور تیک سڑک کو دیکھ سکتے تھے اس طرف سے کوئی فوجی گاڑی آتی دیکھ کر وہ موٹرو سائیکل پر بستی میں پہنچ کر اطلاع دے دیتے لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دونوں پکڑے گئے تھے اور فوج کے دستے نے بستی پر حلہ بول دیا تھا فوج کے اس طرح اچانک سر پر پہنچ جانے سے بستی والے اور بستی میں چھپے ہوئے مجاہدین گڑ بڑا گئے تھے انہوں نے بستی سے نکل جانے کی کوشش کی مگر وہ فوجی دستے کے گہرے میں آ چکے تھے خون کے پیاسے بارتی فوجیوں نے نہ صرف ان مجاہدین کو گھرے میں لے کر گولیوں سے بھون ڈالا بلکہ بستی کو بھی جلا کر راکھ کر ڈالا بستی کے ساتھ آدمی شہید ہوئے تھے اور درجل اور زخمی اس وقت نظر آنے والی بستی اگرچہ پرسکون تھی کسی گڑ بڑ کے آثار دکھائی نہیں درہے تھے مگر گلفراز احتیاط قداماً ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بستی کی طرف پیج دیا تھا اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی انہیں دونوں آدمیوں نے انگوری کا اسٹریچر اٹھا لیا اور ہم لوگ درختوں کے جھونٹ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے بستی کے کئی مکان اب بے خاکستر ملبے کی صورت میں نظر آ رہے تھے یا ان غریب کاسٹکاروں کے مکان تھے جو انہیں دوبارہ تعمیر کرانے کی سکت نہیں رکھتے تھے وادی کی محیشت تباہ ہو چکی تھی شہروں میں ہر قسم کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا کھیتی وادی بھی تباہ ہو چکی تھی بعض علاقوں میں بھارتی فوجی کھڑی فصلے تباہ کر جاتے تھے کسان بھی وادالی کا شکار تھے ان کے پاس پیٹ بھر گر کھانے کو ان آج تک نہیں تھا نئے مکان کیسے تعمیر کرتے وہ لوگ یا تو جھمپریوں میں وقت گزار لہے تھے یا دوسروں کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے ہمیں غلام دین نامی ایک شخص کے گھر میں پہچا دیا گیا ہماری آمد کی خبرانن فانن پوری بستی میں پھیل گئی یہاں چند دلچسپ انکشافات بھی ہوئے بستی کے لوگوں کو یہ بتا چل گیا کہ میں سوپر کے مولوی رسول بکشلون کا بیٹا ہوں اور دوسرا دلچسپ انکشاف یہ ہوا کہ بستی کے لوگ میرے اور انگوری کے کالناموں سے بھی واقف تھے اس حوالے سے بھی وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے غلام دین اس بستی کا سب سے محتبر آدمی تھا میری والد کی طرح وہ بھی مجاہدین کی مالی اور اخلاقی امداد کرتا رہتا تھا یوں تو بستی کے سب ہی لوگ مجاہدین کے احمدرد تھے مگر مجاہدین کی کوئی پارٹی جب بھی اس طرف آتی ان کا کیا مخواہ کسی بھی بستی میں ہو کسی بھی گھر میں ہو وہ مہمان غلام دین کے ہی ہوتے تھے انگوری کی حالت دیکھ کر وہ غلام دین نے فوراں ہی ایک آدمی کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج دیا سیف اللہ کئی سال پہلے سری نگر کے ایک سرکاریہ سرطال میں کمپاؤنڈر تھا اس نے نوکری چھوڑ دی اور گاؤں واپس آ گیا یہاں اس کی تھوڑی بہت آبائی زمین تھی جو اس نے غلام دین کو دے رکھی تھی غلام دین اسے تھوڑا بہت حصہ دے دیتا تھا سیف اللہ دھیڑ امر آدمی تھا اس نے گاؤں میں اپنے مکان کے ایک حصے میں چھوٹا سا کلینی کھول لگا تھا وہ بہت جلڈ ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہو گیا اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کے سلسلے میں بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی تھی سیف اللہ نے کئی سال تک حصب تال میں کام کیا تھا ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود اسے ڈاکٹروں سے زیادہ تجربہ ہو گیا تھا سیف اللہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ بستی میں آنے والے مجاہدین کے ساتھ ایک زخمی بھی ہے یہ اطلاع ملتے ہی وہ اپنا تھیلہ اٹھا کر یہاں آنے کے لیے چل پڑا غلام دین کے بیجے ہوئے آدمی سے اس کی ملاقات راستے میں ہو گئی تھی اس نے تمام لوگوں کو کمرے سے نکال دیا اور انگوری کا معانیہ کرنے لگا میں اس کے ساتھ کمرے ہی میں موجود تھا انگوری کا ٹمپریچر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشویش ابرائی وہ تہلے میں سے انجیکشن نکال کر تیار کرنے لگا انگوری بے چینسی ہو گئی بلکل تکلیف نہیں ہوگی سیف اللہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا انجیکشن لگانا ضروری ہے اگر بخار دماغ کو چھڑ گیا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا انگوری نے آنکھیں بند کر لیں بازو میں سوئی چوبی تو اس کے موں سے سکاری سے نکل گئی اس کے سینے پر ایک زخم ہے میں نے انجیکشن لگنے کے بعد سیف اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زخم اگرچہ معمولی سا ہے لیکن میرا خیال ہے انفیکشن ہو گیا ہے اور بخار اسی وجہ سے چڑھا ہے تو دوستو اگر یہ کس تو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں